السلام علیکم ویوورز آج ہم جا رہے ہیں آج سنڈے ہے اور سنڈے کو جو انا ویسے بھی دل کا تہہ کی باہر نکلنے کا تو ہم جا رہے ہیں لنچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سپرائز سپرائز ہے میرے ہزبن کی طرف سے فار مائی اینیورسری تو انہوں نے مجھے لنچ سپرائز کیا تھا انہوں نے مجھے اچانک بولا کہ چلو چلتے ہیں ہم لنچ کرنے جاتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں اچانک کی پتا چلا کہ ہم جا رہے ہیں لنچ بوفے میں جا رہے ہیں تو بس ہم جو انا نکل پڑے ہیں اور آزان جو انا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں پیٹرول کا کچھ ملنے ہی رہا تھا پیٹرول اس دن سنڈے والے دن تو بس وہ ہی بتا رہے ہیں کہ ممہ دیکھو پیٹرول نہیں ملے اور ہم جو انا ریسٹورنگ پہنچ گئے ہیں تو بتانی ازان کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ لوگوں کو سمجھ آیا تو آپ کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اور ہم اب جو آگیا ہے اندر وہاں پہ پہ پہلے سے ہی ہے نا لنچ چل رہا تھا اس کے سلوٹ ہوتے ہیں لنچ کے تو پہلے جو لنچ چل رہا تھا ون ٹو تھری چل رہا تھا تو ہم لوگ تھوڑا جلدی آگئے تھے کیونکہ ازان کو پلی لینڈ میں جو نا انجوائی کرنا تھا تو بس ہم لوگ ابھی جو نا ازان پلی لینڈ میں اپنا انجوائی کر رہے ہیں پلی ایریا بہت اچھا تھا ما شاء اللہ بچوں کی انٹرٹین کے لیے بہت اچھی جگہ تھی تو بس بچے تو یہاں پہ خوب انجوائی کر رہے تھے ہم لوگ جو آدھا ہنٹے پہلے ہی آگئے تھے یہاں پر تو وہاں پر جو نا ابھی جو مطلب جو فرس سلوٹ تھا وہ ختم ہونے والا تھا پھر ہمارا سلوٹ لگنا تھا تو ہم جب تک جو نا یہاں پر بچے کو انجوائی کروا رہے تھے بچے اپنی پچھرز لے رہے تھے ہم لوگ اپنی پچھرز لے رہے تھے میں ویڈیو بنا رہی تھی ازان خوب انجوائی کر رہے ہیں پلے میں پلے ایریا میں جا کے خوب انجوائی کر رہے ہیں اس کا بس نہیں چل رہا ہے کہ یہ پورا دن یہاں ہی پہ رہے ہیں بس یہی ہے کہ بچے جو نا انجوائی کر لیتے ہیں تو ہم بھی انجوائی کر لیتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ بہت اچھا لنچ تھا بہت زبردست تھا بہت اچھا ambience تھا آپ دیکھ رہے ہیں بچوں مطلب یہ فش بھی ازان کو بہت اٹریک کر رہی تھی ازان کو ویسے بھی پیٹس جو ہے نا پیٹس انیملز اور جس اگر فش بہت اٹریک کرتے ہیں تو ازان فش دیکھ میں اندر آگئے مجھے بتا رہے ہیں مممہ دیکھو کتنی بیگر فش اور یہ دیکھو کتنی سمالر فش ہے میں اس کو بھی بول لیتی یہ ایک جگہ پر انہوں نے سمال فش کری ہوئے ایک جگہ پر بک فش کری ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ ممہ دیکھو یہ ایسے ایسے کھا رہی ہے دیکھو نیچے ایسے کھا رہی ہے اور یہ اس کا ایمبینس ہے بہت اچھا ہے سیٹنگ ایریا بہت اچھا تھا بہت کمفرٹیبل سوفے تھے چیئرز تھی بہت مجھے بہت اچھا لگا میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکومنٹ کروں گی کہ آپ لوگ وہاں جا کے وزیٹ کریں بہت زبلدست ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ لنچ بھی ہے ہائی ٹی بھی ہے پھر دن ڈینر بھی ہے یہاں پر آپ نے کھانا دیکھا سوپ پہلے سوپ تھا پھر فرائیڈ رائز تھے سیش لکھ بلیک پیپر چکن اور یہ پوٹیٹو کی جو ہے نا یہ فرائی کو چھواوا تھا پہنے پاستا تھا چاومن تھا پیزا بہت زبلدست پیزا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں رول ہیں سپرنگ رول ہیں ہنی گلیز چکن ونگز ہیں مسالہ بریانی تھی یہ جو ہے نا بیف کا جو ہے نا پالک بیف تھا اور یہ تھا جل فریزی یہ بھی بہت ہی تیسٹی تھا کھانا تو ان کا سچ میں بہت ہی اچھا بہت تیسٹ تھا پیچھے جو چلا گیا وہ تھا ماش کی دال یہ نان تھے اسولیٹر نانس تھے اور یہاں پہ گولا کباب اور چکن کی نا کباب تھی سی کباب وہاں پہ گرین ٹی تھی اور یہ بہت دبردست ان کا ڈیزرٹ تھا مطلب پیسٹریز تھی پرڈنگ تھی بسکٹس تھے براؤنی تھی آپ کیا نہیں بول سکتے موس تھا آپ جو سوچیں گے وہ یہاں پر تھا کھیر تھی اور یہ دیکھیں یہ کسٹرڈ تھا بہت اچھا تھا جیلیز تھی کیک سے بسکٹس تھے بہت قسم کا میٹھا تھا بہت اچھا تھا اور یہاں پہ پانی پوری کا سیکشن پورا بناوا تھا بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست پانی پوری بھی ان کی بہت اچھی تھی ہر چیز یہاں پہ آویلیبل تھی اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے ان کا بہت اچھا ہے میں ضرور بولوں گے آپ لوگ بھی یہاں پر جائیں ہم بھی فرس ٹائم یہاں پر آئے تھے اور سینڈوچز آپ نے دیکھے وہ بھی تھے یہاں پر اور یہ سیلیڈ سیکشن میں سیلیڈ ہے میکرونی سیلیڈ ہے بین سیلیڈ ہے مطلب یہ چنے کے ہیں بہت سا کی چیزیں تھی کچومر سیلیڈ تھا وہ کیبیج سیلیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی تھا بہت اچھا کھانا تھا اور انہوں نے جو ہنا فرسٹ مطلب ویلکم ڈرنگ ہمیں دی تھی منٹ مارگریٹا وہ فر اے ون ٹائم ہی سیلیڈ ہوتا ہے لیکن بہت اچھا تھا انہف تھا پی سکتے ہو اتنا تھا بس یہاں پہ بہت مزا رہا ہے اور آزان دیکھیں اپنا جو ہنا لانچ انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی زبردست مطلب ان کو تو ایسی بچوں کا پیچا جو ہنا فریویٹ ہوتا ہے تو بچے تو سب سے پہلے پیچا اور دیکھیں فرسٹ ہم نے سوپ لے لیا سوپ بہت اچھا تھا مطلب میں آپ کو بتائیں سکتی کہ بہت زبردست سوپ تھا اور یہ میں نے پھر اپنا لانچ بھی لے لیا ہے ساری چیزیں میں دیکھا کے دیکھ رہی ہو بہت اچھی تھی یہ پانی پوری پہنے پاستہ پہنے پاستہ بہت زبردست تھا اور ازان دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے اپنا جیلی انجوائی کرنا ہے دیکھیں کتنا اس کو اچھا لگ رہے ہیں بلکھ یہ سب چیزیں ہم نے کھائی بہت اچھی تھی ما شا اللہ مزہ آیا آپ چہتا ہوں یہاں پہ ہو مزہ آیا نا بس پھر یہ نا آزان پھر لنچ کرنے کے بعد جو ہے نا پلیئریاں میں آ گئے انجوائی کر رہے تھے اپنا ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی بوندہ باندھی ہو رہی تھی بہت بچے انجوائی کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت آزان نے انجوائی کیا اور اس کے بارے کی طرف ہم لوگ بس روانہ وہاں ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی چلیں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگی لائک شیئر سسکرائب کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے پلیز سسکرائب کر دیجئے میں چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگی ضرور بتائیے گا اللہ حافظ